بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دن رات کیا کرتے رہو ذکر کرتے رہو اسلام کیا پا جائے گا ترقی پا جائے گا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہیں مولویوں نے اور ملہوں نے خیالی پلاو پہ لگا دیا کس پہ لگا دیا خیالی پلاو پلاو پھر ذکر کرو جنت ملے گی ہور ملے گی غلما ملیں گے دودھ کی نہریں ملیں گی شہد کی نہریں اب کوئی صبح اور سے شام تک لگاوا ہے دودھ کی نہروں کے پہنچے یعنی آپ کونسپٹ تو کریں کہ ایک بندہ نماز پڑے ہور کے لیے اس کی نماز بھی شہوانی نماز ہوئی نہ الہی نماز تو نہیں ہوئی یہ روزہ رکھے کہ مجھے وہاں پہ کیا ملیں پیٹ والی نعمتیں دودھ پیٹ کے لیے ساری چیزیں پیٹ کے لیے تو اس کی نماز بھی کیا بن گئی شہوانی نماز بن گئی نہ تم نماز پڑھ رہا ایک لذت نکا کو لینے کے لیے نماز اللہ کے لیے تو نہیں ہوئی یہ اللہ قرآن میں مثالیں دے رہے ہیں مسلمانوں کی تو واقعا اگر تم ان مادیات کے پیچھے ہو تو یہ مادیات میرے پاس بہت زیادہ ہیں اگر میں دنیا کو اتنا حسین بنا سکتا ہوں تو سوچو میں اپنی جنت کو اتنا حسین بنا سکتا ہوں سلام پڑھے لہم اللہ اللہ سعودی عرب تھے تو کسی مولانا نے کہا کہ جنت میں کوئی ہور بور نہیں ہے تو وہ ایک بڑے صاحب تھے وہ ناراض ہو گئے کہو یہ جنت ہی مجھے نہیں چاہیے ایک طرف ایک مولوی بولتا ہے اتنا ذکر کرو یہ ملے گا دوسری طرف آپ بول رہے ہیں یہ نہیں ہے نعمتیں ہیں جنت میں لیکن حدہ پہ جنت یہ نہیں ہے یہ تو خدا صرف ظاہری ان عربوں کو بتا رہے گا تم اگر خجوروں اور باغوں کیونکہ عربستان میں باغ نہیں ہوتے تھے سہرہ باغات نہیں نہریں نہیں دودھ کے لیے ترستے تھے انار انہوں نے دیکھا نہیں کیلے انہوں نے دیکھے نہیں اللہ نے کہا جو جو تمہارے پاس یہاں نہیں ہے وہ سب کچھ میں تجھے وہاں روں گا اب ایک بندہ سوزلینڈ میں رہے اسے آپ بولو کہ وہاں باغ ملے گا باغ میں کوئی نہیں کی دے اس کے لئے ایک بندہ امیر ہو مالدار ہو وہ تو سمین پول کس کا بنا دے شہد کا بنا دے دودھ کا بنا دے اور آپ بولو اسے وہی ملے گا ساری کیزیں یہاں مل رہی ہیں اتنی محنتیں میں وہاں کے لیے کیوں کرو تو یہ جو ذکری مسلمان تھا ذکری شیعہ تھا کہ جس نے پوری قوم کو کس پہ لگا دیا صرف ذکر پہ لگا دیا خانقاہی امتیں بنا دیا کہ تم صبح سے شام تک اللہ ہو اللہ ہو کر دے رہو صبح سے شام تک کیا کرتے رہو ذکر ذکر کرنا عبادت ہے لیکن یہ ذکر حدف تک تک پہنچے گا جب اس ذکر میں فکر بھی کیا ہو جائے شامل ہو جائے اب کہا کہ مولویوں نے تمہیں کیا دیا خیالی پلاو دیا کہ یہ سارے عدیان عالم جو ہیں ریلیجنس جتنے بھی ہیں وہ ہندوئزم ہو وہ اسلام ہو وہ کرشنٹی ہو کہ دیکھو ہم انگریزوں نے کب ترقی کی جب ہم نے جوانوں کو دین سے کیا کر دیا دور کر دیا کیونکہ انہوں نے کلیزاں میں اور چرچ میں ان کو خیالی پلاو پہ لگا دیا تھا یہ کروگے تو یہ ملے گا وہ کروگے تو وہ ملے گا یہاں پہ امیر المومنین صحیح دین کی تشریح کرتے اور امام حسین مدینے والے اپنی نمازوں میں پڑے ہوئے تھے مکہ والے اپنے حج میں لگے ہوئے تھے اور امام حسین کربلا کی طرح جائے اگر صرف نماز پڑھنا دین ہوتا تو مولا مدینے میں بیٹھتے ہیں اگر صرف حج کرنا ذکر خدا کرنا دعائیں پڑھنا دین ہوتا تو مولا کو مدینے سے نکلنے کی ضبورت تھی نہیں فرما دین کا تصور یہ نہیں ہے دین کمپلیٹ ایک لائف اسٹائل کا نام ہے اور فصاحت و بلاغت قرآن یہ ہے کہ قرآن میں جتنی مرتبہ لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا ہے جو بھی دعا مانگتے ہو پہلے ہے ربنا آتنا فی دنیا حسن ہے و فی الاخرت ہے سنا پہلے دنیا کے لئے دعا ہے پھر آخرت کے لئے دعا ہے اور ہم یہ کونسپ بنا دیں کہ پہلے آخرت کو مقدم کرے اور دنیا کو ہم بولیں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہاں پہ امیر المومنین کہیں کہ اگر مجھے کروڑوں گھنٹے آخرت کے دیے جائیں علی اپنے دنیا کا ایک گھنٹہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے مولا وہ کیوں فرما یہ دنیا کا ایک گھنٹہ ہے جو آخرت کے کروڑوں گھنٹوں کو بناتا ہے دنیا مزرد آخرت جو کچھ ہونا ہے وہ دنیا میں ہونا ہے جو کچھ ہے وہ دنیا ہے اب دنیا سے آخرت بننی ہے اب اگر آپ یہ سوچو یہ کونسپ رکھو صرف آج اشارہ کر رہا ہوں تفصیل میں کل جاؤں گا اگر صرف یہ کونسپ آپ رکھیں خیالی پلاہ والا کہ میں نماز پڑھوں گا تو نماز سے مجھے کہاں فائدہ ہوگا it means نماز دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہیں دیں گی میں روزہ رکھوں گا روزہ کا کہاں فائدہ ہوگا آخرت it means روزہ مجھے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور آج کل آپ کے بچے جو day by day logical ہوتے جا رہے تو کہہ گا میں ایسا کام کروں کیوں جس کا مجھے دنیا میں کوئی فائدہ ہے روزہ کیوں رکھوں بوکھا کیوں رہوں جس کا مجھے دنیا میں کوئی فائدہ ہے امام حسنٹے میں کیوں رہوں جس کا مجھے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بند خدا عبادت کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جس کا دنیا میں فائدہ نہ ہو عبادت سب سے پہلے میری دنیا بناتی ہے اس کے بعد میری آخرت بناتی ہے کیونکہ ایک logical question روزہ کون رکھتا ہے بدن بوکھا کون مرتا ہے بدن اور میں کہوں مزے کون لے گا روح روزہ بدن رکھے ساری زحمتیں آج پورا راستہ زحمت کس نے اٹھائی پتہ نہیں مشیقی کے نہیں آپ لوگوں نے جنہوں نے کیے زحمت کون اٹھا رہا ہے بدن چھالے پاؤں کو پڑھیں زحمتیں بدن اٹھائے اور کہوں مزے کون لے گا روح لے گا صبح سے شام تک اٹھک بے ٹھک میرا بدن کرے نماز کے لئے اور کہوں مزے کون لے گا لوجیکل ہے وہ کہے گا جب محنت بدن کر رہا ہے اور خدا بدن کو کچھ بھی نہیں دے رہا سارے مزے روح کے لیے ہیں اور وہ آخرت جو کسی نے دیکھ ہی نہیں یہ خیالی پلاو بھی ہے کیونکہ آپ پروف تو نہیں کر سکتے نا اس کو پہلے میں نے یہاں پروف کرنا ہے کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کا دنیا میں فائدہ ہے آخرت تو بات کا معاملہ ہے جو میں روزہ رکھ رہا ہوں اس کا دنیا میں فائدہ ہے آخرت کو بات کا معاملہ ہے جو میں ہجاب کرتی ہوں اس کا دنیا میں فائدہ ہے اگر آپ صرف اپنی بیٹی کو یہ بولو گے کہ بیٹی ہجاب کرو گی تو جناب سیدہ تم سے راضی ہو جائیں گی یا تجھے آخرت میں فائدہ ہوگا وہ تو کہے گی آخرت تو بعد کا معاملہ ہے نا مجھے فائدہ کہاں چاہیے سب سے پہلے بینفٹ دنیا میں چاہیے سر وقت پڑھے محمد وآلہ تو میں نے نوٹ کیا کسی حد تک ان انٹی اسلام یا انٹی ریلیجن یا سیکھل اللہ کی باتیں صحیح ہیں کیونکہ پوری تاریخ اسلام میں مولویوں نے واقعا دین کو خیالی کلاو بنایا یعنی کہاں سجدے کرو نماز کرو یہ آٹھوے امام کے زمانے کے بعد لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا ایک پوری تحقیق ہوئی کہ ایک بندے نے ہزاروں کی تعداد میں جھوٹی حدیثیں بنائیں قرآن کی آیتوں کی پڑھنے کی فضیلت میں مثلا سورہ یوسف پڑھوگے جنت میں اتنے باق منیں سورہ نصاب پڑھوگے پتہ نہیں اتنے نہریں بن جائیں اس کو کسی نے کب بندے خدا کیوں اتنی جھوٹی حدیثیں بنا رہے کہا کہ اللہ مجھے ثواب دے گا کیونکہ لوگ قرآن سے دور ہو گئے لہٰذا میں گارتا جا رہا ہوں یہ کروگے تو یہ ملے گا وہ کروگے تو وہ ملے گا لیکن امیر الممنین فرماتی یہ کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں اگر کوئی چیز آپ کو فائدہ دے رہی آپ آٹومیٹیکل اس چیز کی طرف بڑھوگے اگر ڈاکٹر آپ کو کہے کہ آپ یہ ایکسرسائز کروگے اس سے دو سال آپ کی زندگی بڑھے گی آپ زندگی بر اس ایکسرسائز کو کبھی چھوڑوگے نہیں اب آئیے میں ذرا پریکٹیکل آپ کو بتا دوں پہلے تو یہ ذہنوں بٹھائیے دین کی کوئی بھی ایسی پریکٹس نہیں ہے جس کا دنیا میں فائدہ آخرت بات کا سبجیکٹ ہے آپ پہلے پروف کریں کہ اس کا دنیا میں فائدہ ہے دین ہمیں اس کا آخرت کا بھی فائدہ ملے گا کیونکہ جتنی عبادت کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ کون کر رہے ہیں ہماری باڈی کر رہی ہے اگر میرا بدن نماز پڑھ رہا ہے تو فائدہ بدن کو ملنا چاہیے اگر میرا بدن روزہ رکھ رہا ہے تو فائدہ بدن کو ملنا چاہیے اگر میرا بدن مشی کر رہا ہے تو فائدہ کس کو ہونا چاہیے بدن کو ہونا چاہیے جب بدن کو فائدہ ہوگا تو اوٹومیٹیکلی پھر اس کا فائدہ عالم آخرت میں بھی مجھے ملے گا دین یہ کہتا ہے کہ اس لیے نہ کرو کہ جس بدن کے لیے آگئے قراتی کہتے ہیں کہ شدید گرمی تھی اور نگاہ پڑی نہر سے تھنڈا پانی جا رہا تھا اب میں نیت کی بات کر رہا ہوں تو کہتے ہیں جب پانی پہ نگاہ پڑی شدید گرمی بھی بندے کو پیاس بھی تو دل تو کرتا ہے تھنڈے پانی سے بن رہا جب ہاتھ میں دھوئے بازو دھوئے تو کہتے ہیں میں نہر کے کنارے گیا دو گھونڈ پانی پیا اور پینے کے بعد میں وضو بھی کر رہا تھا اور جب چہرے پہ پانی لگا رہا تھا تو میں لطف بھی لے رہا تھا کیونکہ ایک تو گرمی اور جب پانی چہرے کو لگ رہا تھا تو مجھے بہت مزہ آ رہا تھا کہتے ہیں جب وضو کر لیا سائیڈ میں بیٹھا وقراتے کہتے ہیں میں سوچ نہیں لگا یہ وضو اللہ کے لیے تھا یا مزہ کے لیے تھا کیونکہ میں نے وضو سے کیا لیا پھر کہتے ہیں میں نے دوبارہ جا کے وضو کیا تاکہ نیت یہ ہو کہ قرب خدا ملے لیکن جب قرب خدا ملے گا تو دنیا بھی بنے گی آخرت بنے گی اب مولا علیہ کا ایک فرمان سنئے مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شیعہ دل میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ کسی بھی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جائیں بولے میں نے بیماریوں سے بچنا آئے تو کہتا ہے منیمم آپ نے ون آور کیا کرنی ہے فیسیکل ایکسرسائز کرنے ففتی ون رکعت کا مطلب اگر ایک رکعت میں ایک منٹ بھی لگے تو کتنے منٹ ہو گئے ففتی ون منٹ ہو گئے تو ہم جب ففتی ون رکعت نماز پڑھیں گے تو اس میں جسم کا بھی فائدہ ہے انسان کی روح کو بھی فائدہ ہے آپ جب روزہ رکھتے ہو تو آپ پروو ہو چکا ہے کہ روزہ انسان کو کینسر سے کیا کرتا ہے بچاتا ہے آپ جب سجدے میں جاتے ہو تو سب سے زیادہ بلٹ سرکولیشن کس میں ہوتی ہے انسان کے برین میں ہوتی ہے آج کہتے ہیں کہ اگر آپ نے برین ہیمریج سے بچنا ہے الزائیمر سے بچنا ہے یا برین ٹیومر سے بچنا ہے تو کہتے ہیں انسان اپنے سر کو نیچے کرے ٹانگیں اوپر کرے تاکہ چند منٹ کے لیے بلٹ پورا کہاں پہ آ جائے برین میں آ جائے اور پھر مولا میر فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو سجدہ پرو خدا بھی لاتا ہے اور جسم کی صحت بھی لاتا ہے تو اگر نسلوں کو یہ بتاؤ دین کا یہ انگل دکھاؤ گے کہ میرے لال اگر یہ کرو گے تو فائدہ تمہیں بھی ہے آخرت میں اب عورت پر خدا نے ہجاب کو باجر کیا جس چیز کی ڈیمانڈ ہو اس کی ویلیو ہوتی ہے عورت کا وجود مرد کے لیے ڈیمانڈیبل ہے اسلام کہتا ہے کہ عورت کی ویلیو ہے کل میں نے کہا قیمت و عمرین حمت ہو ہر انسان کی قیمت کا پتہ اس کی حمت سے چلتا ہے جب مرد کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو اسلام نے ایک لفظ استعمال کیا حق کے مہر مہر کہتے ہیں محبت کو کہ عورت اپنی محبت کا حق دریافت کرے گی یعنی فری میں کسی کو محبت نہیں دے گی اسلام عورت کو کیا دے رہا ہے ویلیو دے رہا ہے کہ یہ فری میں ایویلیبل وجود نہیں ہے دوسری طرف دوسرے نے کیا کیا عورت کو فری میں مرد کے لیے کیا کر دیا دریافت کر دیا اور ہم بچوں کو مثالیں دیتے ہیں کہ جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے اسے انسان چھپا کے رکھتا ہے جس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی انسان اسے چھپاتا نہیں ہے پتھر آپ کو پتھر آپ کو روڑوں پر ملتی ہیں سونا آپ کو تجوریوں میں ملتا ہے اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی چیزیں انہوں دیکھ چکے ہیں کہ جہاں ہجاب زیادہ ہے وہاں خاتون کی ویلیو بھی زیادہ ہے ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے جہاں ہجاب بالکل نہیں ہے وہاں عورت کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے مطلب وہاں عورتیں سب کچھ کرتی ہیں تاکہ مرد ہمیں دیکھے پھر بھی نہیں دیکھتے کیونکہ اتنی خواتین اویلیبل ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے اور ایسے ایسے گام کرتی ہیں وہی کانوں میں سو رہا ہے ایسے ایسے قسم کا میک اپ کرتی ہیں تاکہ مرد کی ہماری طرف کیا ہو توجہ یوکے میں خاتون نے اپنے بال کٹوا دی گنجی ہو گئی لوگوں نے کہا عورت کا حسن بال ہے آپ نے بال کیوں کٹوایا کرنا کٹواتی تم لوگ دیکھتے مجھے صرف اس لیے کہ لوگ دیکھیں وہ کیا ہو گئی گنجی ہو گئی لیکن مسلم خاتون کو یہ سب کچھ کرنے کے ضرور ہے نہیں ہے اللہ نے حجاب نہیں اس کے حسن پر رکھا اللہ نے اس کی ویلی ہوئی کس میں رکھی ہوئی ہے حجاب نے تو کیوں خدا ہیومن کی سائکولوجی کو جانتا ہے کہ انسان کو کیا پسند ہے انسان کو کیا پسند نہیں ہے معاشرے میں کس طرح ایک سالم ایک اچھا معاشرہ بنایا جائے جب تک ہم اسلام کی نینگلز کو زندہ نہیں کریں گے تب تک دین ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو اگر ذکر امام حسین کر رہے ہو تو ساتھ میں فکر امام حسین کو بھی لیا کرو کیونکہ یہ فکر امام حسین ہے جو معاشرے کو کیا دیتی ہے زندگی دیتی ہے سباک پر زباک کئی جوان کہتے ہیں مہدانہ سیکلورزم کا مطلب کیا میں نے کہا گھر میں ٹی وی ہے کہاں میں نے کہا ہاتھ میں ریموٹ ہے کہاں میں نے کہا ریموٹ پر قرآن کا چینل لگاؤ پھر دل کرے گانے کا چینل لگاؤ پھر دل کرے مکہ دیکھو پھر دل کرے مثلا کوئی گندی جگہ دیکھو مطلب ہر چیز تمہارے لیے کیا ہو ایسی سوسائیٹی جس کا دل کرے مسجد میں جائے جس کا دل کرے مندر میں جائے جس کا دل کرے عبادت کرنے جائے اور جس کا دل کرے گناہ کرنے جائے امام حسین ایک ایسی سوسائیٹی بنا رہے تھے جس میں صرف انسان کیلئے اویلبل ہو تو عبادت اور روحانیت انسان کیلئے اویلبل ہو جائے یہ آئیڈلوجی تھی جس سے دشمن کو بڑا خطرہ تھا یزید کہہ رہا تھا نہیں نامِ خدا بھی لو اور کامِ شیطان بھی کرو امام نے کہا نہیں اگر حاکم بگر جائے تو قومیں بھی کیا ہو جاتی ہیں بگر جاتی ہیں فتوا کس میں دیا تھا میرے عزیز قاضی شرع قاضی القضاء چیف جسٹس آف مسلم سوسائٹی پڑھ حالکھا بندہ فتوہ دیا کیا علیہ عزیز باللہ امام حسین واجب کہاں سے نکالا فتوہ وہ جھوٹی حدیث میں کہ حاکم کے خلاف قیام کرنا حرام اور جو قیام کرے چاہے کوئی بھی ہو نبی نے کہا اس کا سر اس کے دھڑ سے کیا کر دیا جائے جدا کرتا ہے یہ آپ جب لغ سنتے ہیں نا کہ میرے چوتھے امام گریہ فرما کر کہتے ہیں کیونکہ میرے بابا حسین آشورہ کے دن ترس گئے تھے یعنی بابا کو کوئی سلام کرے آج امیجن کر سکتے ہو کہ نواس رسول کو بولا جائے یہ مسلمان نہیں ہیں اسے سلام نہیں کرو سلام مسلمانوں کو کیا جاتا ہے اگر بادشیاء کہتے ہیں مولانا ہمیں مسلمان نہیں کہتے ہیں میں نے کہا نواس رسول کو بولا جائے مسلمان نہیں ہیں وہ ظلم کی آجش کی مشہال نہیں ہوتی کہتے ہیں امام حسین نے آخر میں ایک جملہ بولا لشکر ہے یزید کو کہ ہم بحث خلافت کو چھوڑ دیتے ہیں بحث حق و باطل کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر اپنی عقلوں سے پوچھو کہ حسین بہتر ہے یزید آج کے مسلمان سے پوچھا جائے کسے چوز کرو گے حسین کو یا یزید کو فیزیکلی بھی دیکھا جائے عادات میں عبادات میں اخلاق میں کون بہتر ہے کہ کم از کم اپنی عقل استعمال کرتے تب بھی ان کو یزید کی طرف جانا نہیں چاہیے چاہیے یہ حوص کا غلبہ جب انسان کی عقل پر چڑ جاتا ہے کہ امام حسین نے ابن ساتھ کو کہا کہ تجھے نہیں پتا میری طرف آوگے جنت میں کہا حسین تو جنت کا خواب دکھا رہا ہے یزید نے لکھ کے دیا کہ رئے کی حکومت ملے گی کہ جنت بھی میٹھی ہے کہ رئے کی حکومت زیادہ میٹھی ہے امام نے کہا بدبخ رئے کی حکومت تو دور تجھے رئے کی زمین کے گھنڈوں کا دانہ بھی نسید آج دنیا اور کو یاد کرتے ہیں آج دنیا مسلم ابنہ اس سجا کو یاد کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر نظرانہ دیا آقا امام حسین کے لئے کیونکہ ان کو پتھاتا کہ صحیح چاہے اور غلط چاہے